اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈر دوستو یہ ہمارے پاس ایک فریج آیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو پچکس لگا ہوا ہے کتنا بڑا اس کا سراغ ہے ادھر ہمارے علاقے میں کافی سارے مکانک اذرات نے اس فریج کو ریجیکٹ کر دیا ہے انہوں نے کسٹمر کو بولایا ہے کہ اس کی اوپر فریزر نیا ڈالے گا یہ اتنا بڑا سراغ ہے اگر ٹانکہ لگائیں گے تو وہ لائن بلاک ہو جائے گی اور یہ سنگل لائن ہے دوستو یہ جب فریج میرے پاس آیا ہے تو الحمدللہ میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے اور میں اس کو ٹانکہ لگا کے چالوں کروں گا دوستو یہ بہت بڑا سراغ ہے لیکن میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوستو جو کریگر اذرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے سراغ کے اوپر بھی وہ سلول کا ٹانکہ لگا سکیں کہ دوستو تو ٹائم بجھ جاتے ہوئے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹانکہ لگے گا جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فریج آئی ہے یہ جن لوگوں نے چوری ماری ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ میٹھا سوڈا یا کوئی میٹھا سوڈا لگایا وہ میٹھا سوڈا لگا کے اوپر الفی ڈال دی ہے لیکن آپ اس کو ٹانکہ لگانے کے لیے پہلے ادھر سے صفائی کریں گے اس کی یہ ساری الفی وخیرہ ختم کرتے ہیں ابھی جلدی جلدی سے ہم اس کی صفائی کرتے ہیں یہ میرے پاس بتی ہے یہ ویلڈنگ ٹارچ ہے میں ابھی اس سے ایڈ دے کے اس کو اوپر میرے پاس یہ تار والا برش ہے اس کو ماروں گا یہ دوستو ابھی نئی نئی ایجاد ہوئی ہے بتی دوستو یہ تھوڑی جدید ٹیکنولوجی کی بتی ہے یہ صرف الپی جی پیپریٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس دوسری ایکسیجن والی بتی ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں بھی پہلے وہی استعمال کرتا تھا لیکن ابھی میرے پاس یہ ہے یہ نہ آپ سوچیں کہ صرف اسی سے ٹانکہ لگے گا وہ دوسری بتی سے بھی آسانی سے ٹانکہ لگ جاتا ہے آپ جو استعمال کریں آپ کے پاس جو والی موجود ہے آپ وہی استعمال کریں ابھی اس کی صفائی کرتے ہیں ابھی میں الپ جی کو آن کر دیتا ہوں الکی فلیم پہ بھی ہم اس کو ایڈ دیتے ہیں پہلے انہوں نے دوستو بہت ظالم طریقے سے اس کے اوپر الفی ڈالی ہوئی ہے بہت زیادہ یہ انہوں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہوئے دوستو میٹھا سوڈا ڈال کی اوپر انہوں نے الفی لگائی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ گرچوری لگ جائے کسی فریز کو یہ دیکھیں دوستو کتنا بڑا انہوں نے سراخ کیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے میرے حال میں کوئی پچکس بغیرہ مارا ہے یہ لائن بھی سنگل آ رہی ہے دیکھیں ابھی پرشان نہیں ہونا اتنا بہترین میرے پاس اس کا آئل ہے یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جس جگہ پہ ہمارا ادھر پچکس لگا ہوا ہے اس کے اندر کتنا کچھرا وخیرہ جس کی فریز تھی یہ اس بند نے الفی وخیرہ ڈالی ہے میٹھا سوڈا ڈال کے اوپر الفی ڈالی ہے یہ سارا کچھرا اس کے اندر چلا گیا ہے ابھی میں ادھر ہی ٹانکہ لگا دوں تو اس کی کیبلری بلاک ہو جائے گی دوستو وہ نقصان ہے اس فریج کے لیے اب میں اس کے ساب سے پہلے صفائی کرتا ہوں یہ کچھرا باہر نکالتا ہوں اس کے لیے میں زبودست ٹرک لگا رہا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے دوستو کپریسر نکال دیا ہے اس میں سے آئل بھی نکالا ہے اس کے بعد اگلا پراسس ہے جو یہ ہمارے پاس پینوال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نظر آ رہا ہوگا ابھی ہم اس کی سیکشن والی لائن پر لگا دیں گے یہ کپلیری کو ہم نے ادر سے کٹر کی مدد سے کاٹ لیا ابھی ہم سیکشن والی پائپ میں ادر ہم پینوال لگا دیتے ہیں یہ اب الکا سا سرخ ہو جائے نا دوستو یہ پھر آپ نے اس وقت ٹرک لگانا ہوتا ہے پھر وہ ٹرک لگ رہی ہوتا یہ ہمارا زبردست ٹرک لگا ہے دوستو کتنی صفائی کے ساتھ ٹرک لگا ہے دوستو یہ ہم نے دکان کے لیے ایک کمپریسر رکھا ہوا ہے اس کو ہم ویکیوم پم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ابھی میں چالو کر دیتا ہوں دوستو یہ بھی چالو ہو گیا یہ بسچارج ویڈ لائن پر دوستو میں نے بھی چارجن لیڈ لگا دی ہے دوستو ابھی جدور ہم نے یہ ٹرک لگایا تھا یہ پائپ ہمارا چپنوال ٹھنڈا ہو گیا ہے ابھی ہم ادر سے پریشر دیتے ہیں تاکہ کچھرا واہرہ اندر فریزر میں سے باہر آجے نکل جائے یہ دیکھیں دوستو ہم نے پیچھے سے سیکشن والی لائن سے اس کو پریشر دیا ہے ابھی جتنا کچھرا واہرہ تھا یہ سارا اس میں سے باہر آ رہا ہے یہ دیکھیں آت کی مدد سے میں نے اس کو پریشر روک کے ابھی چھوڑنا ہوں یہ سارا کچھرا واہرہ ہے یہ دیکھیں یہ آئل شیل سارا اس میں سے نکلائے یہ ہمارے ادر سے صفائی ہو گیا ہے ابھی یہ جو نیچے پانچ ہو کے گیا ہوئے پائپ ہم اس کو کسی چیز کی مدد سے اس کو اوپر اٹھائیں گے ابھی جلدی سے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں دوستو ہمارے پاس بریق موہ والا ایک سکریو ڈرائیور ہے کتنی تیز اس کی پتلی سے نوک ہے آگے سے اس کی مدد سے ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے دوستو یہ جو آگے سے بینڈ ہوئا ہے پچکاس لگا تھے تر اس کو ہم واپس پہلے سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اس کو باہر نکال آئے جتنے بھی فریج میکانک دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بڑا زبدست جگاڑ پسند آئے گا میرا ابھی ہم اس کو نوز پلاس کی مدد سے اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دوستو اتنا بڑا سراخ جو ہوتا ہے نا بہت مشکل ٹناکہ لگتا ہے کیونکہ یہ ٹناکہ پھر بعد دفعہ بند ہو جاتا ہے میں تو یہ لگاتا رہتا ہوں انشاءاللہ مجھ سے بند نہیں ہوئے گا تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ لگائیے گا دوستو اس کو کیونکہ جو سلور ہوتا ہے نا ٹناکہ وہ بہت نرم ہوتا ہے وہ پانی بن جاتا ہے جب ادھر سے اس کو ایٹ ملتا ہے سلور جو ٹناکہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر فلنگ ہو جاتی ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو کافی سارا سراخ میں نے اس کا الکہ کر دیا ہے اب یہ ہم اس پہ جلدی جلدی سے سلور والا ٹناکہ اپلائی کرنے ہیں دوستو یہ ہم نے اپنی ویلڈنگ ٹارچ آن کر دیا ہے ابھی ہم اس کو سب سے پہلے الکیل کی ایٹ دیتے ہیں یہ دوستو ہمارے پاس سلور راڈ ہے یہ آپ کو سور پہ پھوٹ کسی بھی فریج ایسی کی جو سپیر پارڈ والی شاپ ہوتی ہے دور سے یہ مل جائے گا ابھی ہم یہ دور سے ایٹ دیتے ہیں اس کو آپ نے تیار کرنی زیادہ ایٹ مل گئی تو یہ اس کا سراخ ہو جائے گا بہت بڑا یہ ابھی صحیح گرم نہیں ہوا جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہترین زبردست ٹانکہ لگ گیا ہے دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا سراخ تھا یہ ٹانکہ بلاک ہو گیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا دوستو یہ ٹانکہ زبردست لگایا ہمارا یہ دوستو دیکھیں ابھی میں نے کمپریسر چالو کر دیا ہے ابھی اوپر سے سیکشن لائن آئی ہوئے ہیں ابھی ادھر لیڈ میں نے اٹیچ کر دیا ہے ادھر میں پریسر دے کے پہلے چیک کروں گا کہ ہمارا ٹانکہ بلاک ہوا ہے یا نہیں ہوا ادھر کپلری میں سے ائر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ابھی ہم اس لیڈ کو ٹائٹ کرتے ہیں ابھی یہ دیکھیں گیج میں ائر جانے لگ پڑی ہے دوستو یہ ابھی ہم نے ساتھ میں چیک کرنا ہے یہ کپلری میں سے ائر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ آپ کو میں مائک ادھر نزدیک کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو ائر کی سون کی سنائی دے گی یہ دیکھیں ابھی جیسے ہی میں آ سٹھا ہوں دوستو دفتہ لگ جائے ٹانکہ اس کے بعد اگلا ہم نے جو کام کرنا ہے دوستو یہ در سے کپلری کھلی ہوئی ہے لیڈ سوڑی سی میں نے الگی سی لوز رکھی ہوئی ہے تاکہ زیادہ پریشر اس میں نہ چلا جائے اب یہ ہم نے جو اگلا کام کرنا ہے ادھر کپلری کو لگانا ہے ٹانکہ لگانے کے بعد دوستو ہم سو ایک سو بیس کا پریشر ہم دیں گے فریزر کو اور چیک کریں گے کہ اس کے بعد اپر سر پڑی جاغ لگا کہ لیکیج ہے یا ٹھیک ہے اس کو ایک سو دس سو پہ پریشر دوں گا اس کو دوستو سو پریشر دے دیا ہے میں نے بھی جیسا کہ دوستو آپ دیکھنے ہم نے اس کو سو پریشر دے دیا ہے فریزر کو یہ مرا پریشر стیנٹ ہو گیا ہے دوستو ابھی ساپ سے پہلے ہم اس جگہ سے لیکیج چیک کریں گے کسی جگہ سے ہماری گیج تو لیک نہیں ہو رہی اس کے لئے دوستو میں نے یہ جاگ بنائی ہے سرف کی یہ ہم ادھر لگائیں گے دیکھیں یہ سب ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ سارا ٹھیک جا رہا ہے ابھی ہم ادھر سے بھی چک کر لیتے ہیں کہیں سے لیکی تو نہیں رہ گی پہلے بھی ہماری ٹھیک ہے لیک نہیں ہو رہی ابھی ہم چلتے ہیں فریزر والے ٹانکے کی طرف چیک کرتے ہیں آیا کہ وہ لیک ہے یا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم یہ در ہم جاگ لگائیں گے یہ چیک کریں بلکل زبردست طریقے سے ہمارا ٹانکہ لگایا ہے یہ دیکھیں دوستو کسی بھی جگہ سے لیک نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ دوستو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا پریشر بلکل سٹینڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کسی جگہ سے بھی لیک نہیں رہا فریج ابھی بلکل ہمارا زبردست ہو گیا ہے فریج اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ٹانکہ لگایا تھا تو یہ کتنا گند وغیرہ اس کے اندر آ گیا تھا یہ ہمارے پاس ڈیزل ہے بوتل میں دوستو نہیں تو اگر ویسے اس کو صفائی کریں یہ دیکھیں یہ صاف نہیں ہو رہا اس آئی طریقے سے ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا ڈیزل کا سپری کریں گے یہ دوستو ابھی ہم نے ڈیزل کا سپری کیا ہے اس کے اندر ابھی اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے ابھی دوستو دس منٹ گزر گئے ہیں یہ جتنے بھی اس کے اندر میل شیل تھی کچھرا تھا وہ سارا نرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو صاف کرتے ہیں صفائی کا آپ نے بڑا زبادہ خیال رکھنا ہے دوستو کسی بھی فیلڈ میں آپ تعلق رکھتے ہیں یہ دوستو ہم نے ایک اور دوسرا صاف کپڑا لیا ہے ابھی اس جگہ پہ ہم نے اس کی صفائی کیا ہے ابھی صفائی کرنے کے بعد دوستو ابھی ہم اس کی اوپر لگائیں گے کلر ابھی ہم اس کے اوپر پینٹ کریں گے جس طرح یہ جانیوں نے انشاءاللہ ویسا بن جائے گا